اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا دو بھی شارتیں ہیں ہم نے کھول دیا ہے آپ کے لیے دروازہ فتح مبین کا کھول دیا ہے ابھی آپ داخل نہیں ہوئے سلوہ دیبیہ کے موقع کی بات ہے ہم نے دروازہ تو کھول رکھا ہے یہی موقع ہے جس پہ صحابہ اکرام روٹتے تھے حضرت عمر تو فرماتے تھے اللہ اِسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَا هُمْ فِي الْنَّاعِ ہمارے اگر آدمی مارے جائیں یا رسول اللہ تو وہ بحشت میں سیدھے نہیں جائیں گے ہاں بالکل جائیں گے اور ان کے سیدھے جہنم میں نہیں جائیں گے بالکل جائیں گے تو پھر اِس سال عمرہ نہ کرنا اور موہدہ ان سے کر لینا کہ اگلے سال کے لیے ہو پیچھے ہٹ جانا پھر تحریر کے اندر وہ محمد الرسول اللہ بھی نہیں لکھنے دے رہے یہ تو ہمارے لیے بڑی خفت ہے اللہ کریم نے اپنے عمر کی وجہ سے اپنے رسول کو جب اسی موہدہ کرنے کے لیے فرمایا اجازت دے گی آپ نے موہدہ کر لیا تو اس موہدے کو اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا ہم نے دروازہ کھول دیا ہے آپ کے لیے فتح مُبِين کیوں وہ دروازہ کھول دیا یعنی آپ داخل نہیں ہوئے داخل تو ہوں گے مکہ میں بات ہوئے مگر آپ ایک سال کے لیے دروازہ کس طرح کھول دیا اس کی قدر تشریح ہے لِيَقْ فِرَلَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْدِكَ وَمَاتَاخَرْ تاکہ دبا دے تیرے اللہ پاک ہو وہ جو پہلے کے کچھ گناہ ہیں وَمَاتَاخْرَ جُو بَاد میں کئی ہوں گے وہ سب ختم کر دے چھوٹے موٹے عیب اور چھوٹی موٹی بدنامیاں وغیرہ وغیرہ یہ سب اللہ دبا دے گا ایک انام تو یہ ہے یہ انام ہو گیا اللہ پاک گناہ اگر کسی کے معاف کر دے تو یہ بھی تو انام ہے ایک آج بھی غلطی کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے تیری غلطی کو میں نے مات کر دیا یہ بھی تو انام ہے انام تو ہے مگر گناہ کا ثبوت تو اس کے ذمہ لگ گیا ہے نا کہ واقعی اس نے کیا کیا تھا گناہ کیا ایک طرف سے انام ہوا دوسری طرف سے یہ دوغام ہو گیا ہے اور اس انام کا فیدہ کیا ہے اس لئے زمب کا معنی جو ہے یہاں وہ گناہ نہیں بلکہ اس کا معنی ہے زمب کہتے ہیں دم کو دم ہوتا ہے پیچھلی طرح کہ آگے ہوتا ہے ہر چیز کا دم جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے ہے کہ آگے موں پہ لگا ہوتا ہے پیچھے سے بدنامیاں بھی آدمی کے پیچھے لگتی ہیں اور دم بھی ہوتا ہے پیچھے اس لئے یہاں بجائے گناہ کے معنی ہے بدنامی کسی کے پیچھے بہتان لگنا بدنامی لگ جانا اب اللہ فرماتے ہیں تاکہ مٹا دے اللہ پاک وہ جو پہلے کی بدنامیاں ہیں آپ پر وما تاخر جو پیچھے کی بدنامیاں ہیں اپنے موں شرم سار ہوں گے مکہ والے کہیں گے کہ واقعی یہ تو عیب آدمی ہے ہم خوان سے عیب لگتے تھے بدنامیاں حد جانا وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پوری کر دے اپنی نعمت کو آپ پر تیسرا ہے یہدیہ کا سرات المستقیمہ حتہ دے کے اور یہدیہ کا پہنچا دے آپ کو سرات مستقیم پر حوصلے کے ساتھ آپ رہیں گے ادھر سے آدمی ادھر آئیں گے ادھر کے آدمی ادھر جائیں گے آپ کے حالات بھی دیکھیں گے ان کے حالات بھی دیکھیں گے یقیناً آپ کی سیرت اور کردار کا ان کے اثر پڑے گا اس لیے اللہ کریم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ نعمت ساری پوری ہو جائیں گی لہٰذا اس دروازے کھولنے میں بڑے فائدے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ تیرے ساتھ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس سال ہم نے اگر عمرہ نہ کیا تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں فائدہ بڑا ہے اس لیے اتنا فائدہ اس سال عمرے کرنے میں نہیں تھا جتنے فائدے نہ کرنے میں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بدنامیاں آپ کی ختم دوسرا میری نعمتیں آپ کے پوری ہو جائیں گی تیسرا آپ سرات مستقیم کے مرکت پہ آنے کے قابل ہو جائیں گے یہ سارے کے سارے فائدے جو تھے نا اور پھر امداد کرے گا اللہ آپ کی امداد ایسی جو سبردست امداد ہوں گی چار فائدے تو یہ ہوگی اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک تواف کرنا تھا تمہیں یہاں چار فائدے ہیں رہ گیا تواف لَتَدْخُلُوا لَلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَعَامِهِ مَحَارَامَ اس سال کو گزرنے دو سال تک ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی اور یہ فائدے بھی حاصل ہو جائیں گے اور پھر اس جو کھل ہوئے دروازے میں آپ داخل بھی ہو جائیں لَتَدْخُلُوا وَالَّذِي أَنزَلَتْ سَقِينَتَ فِي قُلُوبِ الْحَرَامَ اب اللہ انہیں ایک پانچویں انعام بھی کر دیا وہ کون سا وہی ذات ہے جس نے اتار دی سقینت اتنی نان پیچ دل ان ایمانداروں کے جو بیچارے مغموم تھے تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان کے لحاظ سے ساتھ ایمان اپنے کے پہلی تصدیق پہ اور زیادہ تصدیق آ جائے تصدیق پہ تصدیق نورن اللہ نور ایمان پہ ایمان سقینہ پہ سقینہ اس لئے ہم نے ان کے دلوں میں سقینت ڈال دی وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرِ اللہ ہی کے لئے ہے لشکر آسمان اور زمینوں کے میں یہ سے ہی بھیجوں جہاں بھیجوں قَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَقِيمًا اچھا اللہ کی طرف سے خاص ربودگی ہوتی ہے اور اتنا جس طرح یہ فوجیوں کو شراب کی بوتلیں پلاتے ہیں نا تاکہ مست ہو کر لڑے ان کو اپنے وجود کا خیال بھی اللہ پاک سقینہ واللہ شراب پلاتا ہے موہدین کو ان کو اپنے لفنقسان کی طرف کوئی خیال نہیں ہوتا اللہ کی توحید میں لگ رہتے ہیں بے جگری سے لڑتے ہیں ہاں وہ شراب اللہ پلاتا ہے اندر اندر سے اِنَّ رَبِّي يُتْعِمُنِي وَيَسْقِيْدِي زہری کھانا نہیں ہوتا اندر اندر سے اللہ پاک اپنی سکینت کا تمانینت کا شراب ایسا پلاتا ہے کہ وہ اتنے مفت ہو جاتے ہیں کہ انہیں نقصان کا احساس نہیں ہوتا ان کی نظر جمع رہتی ہے تو صرف اپنے مالک کے حکم پر جلی رہتا ہے یہ سقینہ ہوتی ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اچھا پہلی علت تو ہو گئی یہ ہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمِ یہ اور یہ فیدہ بھی آیا اب یہ جو سلوہ حدیدیہ ہم نے کروائی ہے اس کا دوسرا فیدہ کیا ہے دوسری علت کیا ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تاکہ داخل کرے اللہ مومن مردوں کو اور عورتوں کو باغات میں جاری رہے ان کے نیچے نہریں ہمیشہ ہوں سے ان میں اور ہٹا دے ان سے برائی ان کی یہ اللہ کے نظیق بہت بڑی کامیابی ہے کیوں اس سلوہ سے پتا چل جائے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے راجی باجی کون ہوتا ہے اور نراج کون ہوتا ہے جو راجی باجی ہو گیا تو وہ یوں سمجھے کہ اللہ کریم نے اس کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں داخل کر جو راجی باجی نہیں ہوا تاجی تاغی کاغی یاغی باغی ہو گیا یعنی ناراض رہا اندر سے اوپر اوپر سے چاہے وہ لا الہ الا برطبی رہا تو وہ منافق کر وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور تاکہ عذاب دے منافق مردوں کو عورتوں کو مشرق مردوں کو عورتوں کو جو بدزنی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ جاننی نبی اللہ زنن سو بدزنی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ پہ ان کا گمان اچھا نہیں ہوتا پھر بھی مرے ہوں پہ گمان ہوتا ہے اچھا اللہ کرے ان پہ کوئی حادثہ آ جائے اللہ کرے ان کی باری آ جائے ان پہ وہ برائی کا چکر آ جائے علیہم دائرت السعود وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ کی بار پڑے ان پر وَلَّعْنَهُمْ لَانَتْكَرِيَ اللَّهُمْ عَلَيْهِمْ لَهُمْ جَهَلْنَمْ تیار کی اللہ روڑتے لگے جہنم وَسَاعتْ مَسِيْهِمْ احمد وَيَكْلِمْ اللہ کرے چکر کاتنے والے مسائب کی مار پڑے ان پر وَلِلَّهِ جُنُورُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهِ تِلْنِسْكَنِ آسمان وزمینوں کے وَقَعْنِ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمًا اِنَّا أَرْسَلْنَا كَشْحَائِدًا مومنوں کے لئے تشجیب اِنَّا أَرْسَلْنَا كَشْحَائِدًا تاکہ کم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کے کیا کہ بنا کے کس کے گواہ ہاں پیچھے گزر بھی چکا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا كَشْحَائِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَّاعِيَنِ اللَّهِ شاہِدًا شاہِدًا لِوَحْدَتِ رَبِّ الْعَالَدِ گواہی دینے والا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا کیوں ہم نے بھیجا لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ شاہِبْ علی اللہ نے شاہد کا معنی کیا ہے اِذَهَارِ حَقْقُ نِندَ حق بات کو ظاہر کرنے والا اِذَهَارِ حَقْقُ نِندَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ ایمان لیاو اللہ اور اس کے رسول وَتُعذِّرُو ہو اور تاثیر کرو عزت کرو اس کی وَتُوْوَقْتِ رُوحُو اور تازیم کرو اس کی یہ تو رسول کے لئے بات ہوئی وَتُوْسَدْوِهُو اور شریکوں سے پاک سمجھو سواللہ کو بُقْرَةً وَسِيلًا صبح اور شام اِنَّ الَّذِينَ تَرْغِيْبَ الْزِحَادِ وہ لوگ جو یُبَایِعُونَا کا بیعت کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ پر وہ گویا کہ بیعت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ بیعت کا معنی ہوتا ہے وعدہ جو آپ سے وعدہ کر رہے ہیں گویا اپنی جان اور مال کو بیچ دینے اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہونا اس کو کہتے ہیں بیعت جو اپنی جان مال بیچ کے اس کے بدلے جنت کھلے اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں تو حقیقت میں اللہ پر بیعت کیا اللہ کی ید اللہ فوقائے دیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے فمنہ کا ساتھ پس جو بھی توڑ دے گا اس بیعت کو تو ینکس والا نفسی وہ توڑا ڈالے گا اپنی جان کے خلاف اللہ مقابلے کے لئے فمنہ اوفا بما آہد اللہ آہد علی اللہ اور جو پورا کرے گا وہ وعدہ جو اللہ سے اس نے کیا ہے پس یوتی اجرن عظیمہ پس ان قریب دے گا اس کو اللہ مزدوری یعنی انعام عظیمہ بہت بڑا انعام منافقوں پر شکو کہتے ہیں آپ کو مخلفون وہ جو پیچھے رکے رکے رہ جاتے ہیں دے ہاتی جٹوں میں سے کیا کہتے ہیں شاغالتنا اموالونا مسروف کر رکھا تھا ہم کو ہمارے مال نے وَاَحْلُونا ہمارے اَحْلُوَ اَيَّالِ لہٰذا ہم جہاد پہ نہیں آسکے فَسْتَوْ فِرْلَنَا فَسْتُوْ مَا فِي مَا ہمارے لئے یَقُولُونا بِعَلْسَنَةِهِمْ یہ صرف کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ جو نہیں ان کے دلوں میں کچھ بھی کچھ بھی نہیں ہے آگے جبلا بہتر جائے قُولُ فَمَئِيَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ تو فرما دے کون مالک ہے تمہارے لئے اللہ کی پکر سے کچھ بھی اگر ارادہ کرے تمہیں نقصان پہنچانے کا یا کون ہے جو اللہ کی رحمت کو روک سکے اگر ارادہ کرے تمہیں نفع پہنچانے کا بلکہ اللہ ہو بِمَا تَعْمَلُونا خَبِیرًا بلکہ اللہ ہی خوب جانتا ہے جو کوئی تم کام کر رہے ہو بل جنن تم جمعہ بہترزہ ختم اب پشری کلام کے ساتھ ملاو یسا یقولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ انکرید کہیں گے وہ پیچھے رہنے والے رسول اللہ نے دعوت بھی دی ان کو عمرے پر بھی تیار ہو کے نہ آت صرف اس لیے کہ کہیں کو مصیبت نہ پڑ جائے ہم فس نہ جائے جو پیچھے پیچھے رہنے والے تھے انہوں نے کہا جی ہمیں مصروفیت تھی ہم نہیں آسکے اللہ جواب اب دیتا ہے بلزنان تم ہم بتاتے ہیں تم کیوں نہیں آئے تھے عمرہ کے موقع پہ رسول کی دعوت کے باوجود تم جو نہیں آئے تھے ہم بتاتے ہیں بلزنان تم اس لیے تم نہیں آئے تھے تمہارا گمان تھا کہ رسول جو جا رہا ہے عمرے کے ارادے سے لئین کلبر رسول ہرگز لوٹ کے نہیں آئے گا رسول مدینے میں اور مومن بھی اپنے گھروں میں قطعان وزوئے نزال کفی قلوبے کم اور یہی تھوک دیا گیا تھا خیال تمہارے دلوں میں وزنان تم ذنہ سوئے واقعی تم نے گمان کیا تھا برا گمان کنتم قومم بورا اس لیے کہ ہو تم قوم حلاق ہونے والے اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ شاغلتنا اموالنا وآہلونا نہیں اصل میں تمہارے پیٹ میں سور یہ تھا تمہیں یقین تھا کہ مکہ والے ان کو چت چبا جائیں گے یہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لئے یہ تو مارے جائیں گے ہم کیوں خواہ مارے وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ تَخْویف یہ ساری عادتیں ان لوگوں کی ہیں جن کو اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ اور جو نہیں ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے ذات اِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِرَا ہم نے بھی تیار کر رکھا کافروں کے لئے شولوں والی آب کو جلانے والی کو دلیل اقلی اللہ ہی کہہ راج آسمانوں میں زمینوں میں یاغفر علمی شعب معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے عذاب دے گا جس کو چاہتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اگر توبہ طعب ہو جائے تو اللہ بڑا غفور الرَّحِيمَ سَيَّقُولُ الْمُخَلَّفُونَ تَخْویف اور شکوان سَيَّقُولُ وہی لوگ پہلے وہی جو رسول پاک کی دعوت دینے کے باوجود عمرے پہ نہیں نکلے تھے سَيَّقُولُ الْمُخَلَّفُونَ انقریب کہنے لگیں گے وہ پیچھے رکھ رہنے والے جب تم چلے جاؤگے الى مغانِ ما ان غنیمت کو تقسیم کر کے لینے کے لیے لِتَا خُضُو حَا تاکہ پکڑو تم ان غنیمتوں کو ضَرُوْنَا اَنَتَّا بِعُقُمْ تَيَّقُولُ الْمُخَلَّفُونَ ضَرُوْنَا اس وقت یہ کہیں گے یار ہمیں بھی چھوڑو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں انہیں پتا ہوگا نا کہ وہاں مالِ غنیمت تقسیم ہوگا يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا قَلَامَ اللَّهِ وہ ارادہ کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ تبدیل کر دیں اللہ کی کلام کو کیوں اللہ کی کلام یہ تھی کہ یہ غنیمت کا مال غنائمِ خیبر حدیبیہ والوں کے سوا کسی کو نہیں ملے جس لیے اب وہ بھی ساتھ شریکوں کے چاہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ تبدیل ہو جائے چاہے لانت ان کے یہ نہیں ہو سکتا کبھی کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ غنائمِ خیبر والوں حصے دار ہوئی ہوں گے جو عمرہ کی دعوت پر نبی کریم کے ساتھ آئے تھے اور سلوہ حدیبیہ میں شریک تھے انہیں کا حصہ ہوگا اب یہ کہتے ہیں ضرورنا نتبے کم تم چھوڑو یار ہمیں بھی آنے دو اجازت دو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اس مالِ غنیمت سے ہمیں بھی کچھ مل جائے گا حالانکہ اگر ان کو دیا گیا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے ان کو کہو چخے ہو جاؤ کوئی ضرورت نہیں لن تتبہونا ہرگز نہ پیچھے آنا ہمارے تضالکم یوں ہی کہے چکا ہے اللہ پہلے سے کہ ان کو مت لے جاؤ ساتھ کال اللہ ہمیں قبلو پہلے سے اللہ ہمیں پتا چکا ہے کہ یہ اگر کہیں بھی سہی تو ان کو ساتھ نہ لے جانا پہلے سے اس وقت کہیں گے ہم 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 تو کیا ہو گیا جسے نا کتہ شہد کھا لے نا تو موں کیڑا کھڑتا ہے تو کہیں گے ہم کیوں کیا ہو گیا تمہوں نہیں جی نہیں یہ حکم ایسا نہیں ہے بلتہ سدون مسلمان لوگ تم ہم پر حسد کرتے ہو کہ ان کو مال غنیمن ملتہ سدون اللہ فرماتے ہیں حسد نہیں بلکہ یہ خود اللہ کے پتھے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کلام کا مطلب کیا ہے بلکہ بلکہ وہ ہیں ایسے بد دماغ کہ نہیں سمجھتے مگر بہت کم سمجھتے ہیں جو ان کے کام بھی نہیں کھل المخلفین من آراب اچھا اب پھر ان کو کہو اب تو معاملہ گزر گیا اب آئندہ کے لیے پھر تمہیں ہم عزمائیں گے اب تو یہ موقع گزر گیا اب تو مال غنیمت نہیں ملے گا چلو اگر مال غنیمت لینے کا حوصلہ ہے دل میں تو آئندہ پھر کسی قیاد کے موقع پہ ہم تمہیں عزمان لیتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں کھل المخلفین اب کہدے تو انہی جتوں دہاتی پیچھے رہ جانے والوں کے لیے کیا کہو ستو دعونا اللہ قوم ان قریب بلائے جاؤ گے اچھا پہلے تو معاملہ گزر گیا اب آئندہ کے لیے ایک مرتبہ پھر ان کو قیدو چلو یہ غلو غلو کر رہے ہیں ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں ایک موقع تو ان کا گیا ختم ہو اب آئندہ کے لیے اور ان کو تھوڑا سا ستیت لگا دو فرما دینی پچھل منافقوں کو جو منل آراب جو انہیں جنگلی دیا تیرے نام ان کو کہو ستو دعونا انکر بلائے جاؤ گے ایک ایسی قوم کی طرف جو بری جنگ جی ہے انید دعسن شدید بری سخت جنگ جی ہے جو قاتل تو قاتل نہ ہوں اس حال میں بلاؤ جاؤ گے کہ تو قاتل نام لڑائی کرنی پڑے گی تمہیں ان کے ساتھ او یسلمین اور لڑائی اتنی دیر جاری رکھنی پڑے گی کہ او یسلمین ہے حتی یسلمین حتی کہ وہ مسلمان ہو جائیں مان جائیں مطلب کیا اشارہ تھا کہ تمہیں واپس ہٹ کے نوی آنا پڑے گا تمہیں تازہ دن ہونے کے لئے وقفہ دن کرنا پڑے گا یوں سٹیٹ لگاؤ ان کو اور اگر تم میرا کہنا مان کے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ یکت کم اللہ عجر حسنہ ضرور دے گا تم کو اللہ مزدوری بہترین برگے کی وانت تولو اور اگر تم ٹھیر ٹیٹھ ٹھیر گئے کما تولو تم من کب لو جس طرح تم عمرے کی دعوت پر پیچ پھیر گئے تھے تو سن لو یعذب کم پہلے تو اللہ نے تمہ کچھ نہیں کہا اب تمہ کیا کرے گا یعذب کم حضاب دے گا تم کو برا دردناک ہاں کتال اور جہاد سے مستثنہ قابل اعتزار عذر والے معذور لوگ ان کا بیان نہیں اوپر نہ دینے کے کوئی حرج نہ کوئی لگر پہ کوئی حرج نہ مریض پہ کوئی حرج آکھے کے وہ معذور ہیں نہیں تو اللہ ورسول جو بھی کہنا مانے اللہ رسول کا مدخل جنات تجری داخل کرے گل کو باغات میں تجری منت تعل انہار غمیت واللہ اور جو پھر پیچ پھیر عذاب دے جاؤ اس کو عذاب برا دردناک لقد رضی اللہ عن المؤمنين حال انہ اللہ یبایون کا انہ نا یبایون لاللہ اس سے ٹالنک ہے لقد رضی اللہ قسمی بات ہے کہ غازی بازی ہو گیا اللہ ان لوگوں سے جو مومن ہیں کب جس وقت وہ بیت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر وہ درخت کے نیچے فآل نما فی قلوب ہی اس وقت خوب جانتا تھا اللہ ان کے دلوں کی حالت کو سچے تھے فانزل سکینہ تس اتار دیا اللہ نے سکینہ کو ثابت قدمی کو انزل سکینہ تھا ثابت قدمی کو علیہ اوپر ان کے وقصاب ہم اور بدل نے دے دیا ان کو ستح کر با یہ مذہبیق والی فتح کونسی فتح خیبر ہی اور مال غلیمت بھی رمضان ما کثیرہ تن اور خیبر کے بعد دوسری فتوحات دی دی مغان ما کثیرہ خیبر کے بعد مغان ما دوسری فتوحات اور غنیمت دی بہت ساری یا خزینہ جن کو وہ اب بھی حاصل کر رہے ہیں وکان اللہ وزیبا حکیم مغان پائندہ کے لئے بھی سن لو غاد کم اللہ مغان ما کثیرہ تن غاد کر رہے تم سے اللہ عب وحد مغان ما کثیرہ تن دشمنوں سے لڑا کے دشمنوں کو بھگا کے تمہ ان پہ چرا کے اور مغان ما کثیرہ تن بریا فتح مبیع تم ملے تا خود مہ حاصل کر رہے ہو گئے تم اچھا فَعَجْجَلَ لَكُم حَاظِهِ ابھی ایک تو ہم تمہیں دے رہے فَعَجْجَلَ فوری طور پر تو یہ فتح ہو گئی تمہاری یہ سنہ حدید یعالی فَعَجْجَلَ لَكُم فوری طور پر تو کر دی اللہ نے تمہارے لئے یہ سنہ حدید یعالی فتح یعالی فَعَجْجَ یعالی نا سے تن کس طرح واو تالی لیا کس طرح ہو گئی کیونکہ روک رکھا اللہ نے مشرقوں کے ہاتھوں کو تم سے اللہ نے تم سے روک رکھا پھر بغیر تیسی لڑائی کے تمہارے ساتھ یہ سنہ ہو گئی یہ بھی تمہارے کامیابی ہے وَلَتَقُونَ آیَتًا لِلْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ ہو جائے آیَتًا لِلْمُؤْمِنِينَ طاقت بن جائے مومنوں کے لئے آیَتًا اے قُوَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ سِرَاةً مُسْتَقِيمًا اور یهْدِيَكُم اور چلائے رکھے تم کو یهْدِيَكُم چلاتا رہ جائے تم کو سرات مستقی پر ہدایت کی پک دنڈی پر وَاُخْرَا عَلَمْ تَقْدِرُ عَلَيْهَا سُنُوا حُدَبِيَا کے نتیجے میں اوخْرَا مکہ کی فتح بھی تمہارے ہاتھ آجائے گی اوخْرَا دوسری فتوحات میں دوسری غلیمت دوسرا فتح وہ دوسرا جو لم تَقْدِرُ عَلَيْا جس پر ابھی تک تم قابر نہیں یعنی فتح مکہ قَدْ آهَا تَلَّهُ بِهَا تَاکِ اللَّهُ اس کو بھی اپنے دھیر میں لے رہا ہے وَقَانَ اللَّهُ اللَّهُ کُل شَيْم قَدْیرَ کیونکہ ہے نارچیز کے قابر وَلَو قَاتَ لَكُم النَّذِين کَفَرُ مقام حُدَبِيَ اَتَرْ اگر لرکتے تمہارے ساتھ ہو کافر تو بھی لَوَنَّ لَا عَدْبَارًا ضرور پیٹھ دے کے دور جاتے سُمَّنَ آیا جَدُونَ وَلِيَن وَلَا نَسْيَرَ نَا پاتے اپنے لئے کوئی کام بنانے والا وَلَا نَسْيَرَ نَسْيَرَ نَا کوئی مُسْرَ تلانے والا سُمَّتَ اللَّهِ اللَّهِ قَدْ خَلَتِ مِن قَبْلَ یہ اللَّهُ کا قانون کُل ہی چلا آ رہا ہے کہ جہاں مخلص موہدوں کے مقابلے میں کوئی خالص مشرق آجائے اس وقت اللہ کریم کا یہ قانون ہے کہ اپنے موہدین کی پیٹھے وہ کبھی لگنے نہیں دیتا وَلَا نَسْيَرَ سُمَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ہر جگ نہیں پاؤگے اللہ کے ایسے کل قانون میں تبدیل لَحَوَ الَّذِي قَفْعَ اے دِيَكُم آن کُم ذات جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو سلح دے دیا میں آن کم تنے سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مگر یہ کہاں ہوا دبت میں مکہ تھا مکہ کے حدود میں بعد اس کی اس نے تنہ کام یاد کر کے چرا دیا تھا ان کے پر وَقَان اللَّهُ بِمَات مَلِم بَسُورًا یہ واقعہ ہو ہے جب ابو جہل نے چہائی کی پانچ سو آدمیوں کو لے کر دیوسری کمک بھی آ رہی تھی انہ نے کوشش کی مگر مبی علیہ اسلام نے خالد بن ولید کو پھوج جب جہا ان کا مقابلہ کا وہ جب مقابلہ میں آئے تو تمام کے تمام بھاگ کرے کئی مارے گئے اور کئی اتنے بھاگ کہ ان کو اپنے گھروں کا پتہ دیں نہ چلا کہ ہماری ہوئین یہ کہا گھر کھر مکہ کی دیواروں تک پہنچا کے آئے اسی بات کی طرح اشارہ ہو رہا ہے آئے اللہ کفر و صدق مان مسجد الحرام وہی لوگ تو تھے جنہوں نے کفر کیا روکا تم کو مسجد حرام تھے والہ دیا قربانی کے جانور وہ بھی روک دیا اس حال میں اس حال میں رکھ ہوئے تھے کہ معقوفا اس حال میں رکھ ہوئے تھے معقوفا ای ی محلہ اس حال میں رکھ ہوئے تھے کہ وہ قربانی کے جانور پہنچ سک لیں اس منا میں محلہ اپنے مذہبہ میں زبا ہونے کی جگہ میں سن لو او اماندار اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورت مومن لم تالم جن کو تم جانتے نہیں ہو کیا ہوتا اگر ایسے ہو نہ ہوتے کہ 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 لڑائی کیا لکھ تم اپنے ان بندوں کو کہ قتل نہ کر بیٹھو اگر تم قتل کر بیٹھتے فَتُسِدَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرْرَةٌ پہنچ جاتی تُن کو ان کے قتل کی وجہ سے مَعَرْرَةٌ عَيْبْ نَا کی تم پہ عَيْبْ نَا کی لگ جاتی تُن اگر 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 خطرہ نہ ہوتا تو ضرور ہم آپ کو چرا دیتے ان پر کہ جاؤ کتنے بیٹھے قتل کر بس خطرہ یہ ہاں کہ اپنے آدمی نے کہیں تم ارے ہاتھ سے مارے جائیں کس لما جواب مادئے ہوگا لما سف عَيْبْ يَكُمْ آنِهُمْ اُسْتَوِی نَرَوْتَ اللَّهُ سِمَارَ ہاتھ کون سے لما سف عَيْبْ يَكُمْ آنِهُمْ یُدْخِلَ اللَّهُ فِي رحمتِهِ کیوں روکا ہاتھوں کو اس کی علت یہ ہے تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت نے جس لَعَذَبْ نَلَّذِي نَكَفَرُ اگر جو ضعیب مسلمان وہاں سے حٹ آئیں تذیلو وہاں سے تل جائیں تو ضرور عذاب دیں گے باقی کافروں کو ان میں سے عذاب دردناک وہ جو وہاں میں ہم نے سرارا کئی مغالبے کے خاطر تمہارے ہاتھوں سے کوئی مسلمان مخلص نہ مارا جائیں از جاہلہ اللہ نے اس نے تمہارے ہاتھوں کو اس وقت روکا تھا از جاہلہ جبکہ بنایا کافروں نے اپنے جلوں میں ایک حمیت خاندانی حمیت جاہلیت کو خیرت کنا رکھا تھا کیا کہتے تھے ہائیں مسلمانوں کو ہم ادھر بیت اللہ میں داخل ہونے دیں اور وہ کیا کریں یہاں آکے عمرہ کریں توبہ 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 ان کے دلوں میں غیرت جاہلیت کی بھرکی تھی فانزل اللہ سکی مگر اللہ نے سبر دیا تھا ثابت قدمی بھی اٹھاری تھی اپنے رسول پر اور مومنوں پر حالانکہ یہ وہ وقت ہے جب حضرت عمر آکے کہنے لگے نبی علیہ اسلام کو یا رسول اللہ اللہ حق کے ہم حق پر ہیں کے نہیں نبی کریم فرما بلکل حق پر رہے ہیں تو ہمیں یہ کیوں روک رہے ہیں ہمیں لڑ کے لئے داخل ہونا چاہیے ضرور عمرہ کے لئے یا رسول اللہ کیا ہمارے سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو سیدھا بہشت میں نہیں جائے گا نبی کریم نے فرمایا بلکل سیدھا جائے گا سیدھا بہشت میں جائے گا تو پھر جب ہمیں اللہ کی طرف سے یہ مقام مل رہا ہے تو ہم شہید کیوں نہ ہو جائیں لڑ کے کیوں نہ جائیں مگر اللہ کریم سمات انزل اللہ سکینا کہوں انا رسول اتار دیا اللہ نے ثابت قدمی اور حوصلہ رسول پر اور اپنے مومنوں پر فالزم ہم کلمت تقوی ان کے دلوں نے لازم کر دیا کلمہ تقوی کا کیوں وہ اس کلمے کے زیادہ حق دار تھے و اہل تقوی کے اہل بھی تھے اور جب وہ اہل تقوی کے تھے تو اللہ فرماتا ہے میں خود بھی تقوی کا اہل ہوں وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ وہ بھی تقوی کے اہل تھے و کان اللہ بے کل شیئ علیمہ جواب ہے اس کا کہ حضرت کا خواب سچا کیوں نہ ہوا انہوں نے خود غلط سمجھا تھا ورنہ خواب میں یہ نہیں تھا کہ اس سال ضرور عمرہ کریں گے اللہ کی قسم سچا کر دکھا یا اللہ نے اپنے رسول کو رسول کا خواب دل حق دل کل میدان پر دل حق دل کل میدان پر سچا کر دکھا یا اس طرح اللہ تدخل ان المسجد الحرام ضرور داخل ہو مجھ تم مسجد ران کو انشاء اللہ ہو اگر اللہ نے چایا آم نیم پورے عمل کے ساتھ محلق نرغ سکون اس حال میں کہ اپنے سیروں کو بھی منواؤگے کس حال میں بے کٹواؤگے بھی سئلہ تخافون نہیں ڈروگے فَعَلَمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ پَس اللہ تو جانتا تھا کہ یہ کس سال کا وعدہ ہو رہا ہے مگر تم نہیں جانتے تھے تم یہ سمجھے تھے کہ اسی سال غرور ہوگا نہیں نہیں جانتا تھے جس نے پھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اس کے دین کو تمام دینوں پر وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ خطہ کی لئے محمد رسول اللہ کیوں خطہ دے اس لئے کہ محمد جو میرا رسول ہے ایک علمت یہ دیا محمد صرف محمد نہیں بلکہ محمد اللہ کا رسول ہے چونکہ اللہ کا رسول ہے والذین ما ہو اور جو اس محمد میرے رسول کے ہاتھ ہے وہ رسول اللہ ہے وہ حضر رسول اللہ ہے اشدہ او الال کفار وہ کون ہے سخت ہے اوپر کافروں کے سخت ہے اوپر کیا مانا ایک ہے کہ جس طرح پتھر کو جلم نہیں لگتی اسی طرح محمد کے ساتھیوں پہ ہمارا دعو پیچے نہیں چل چل سخت ہے سخت ہے اشدہ وال کفار سخت ہے تاب ہو کے رہنا اوپر کافروں کے مگر روح مانا او بین ہم خاند خیر ہیں آپس میں رہتے شیر و شکر ہو کے آپس میں رہتے ہیں روح مانا او اس صفت مشبق تھی گئے روح مانا یعنی محمد الرسول اللہ کے صحابہ اکرام نے ایک لحظے کے لئے بھی ایک دوسرے کے حق میں نفرت نہیں آسکتے روح مانا انہوں نے نہیں لگن وہ سبائیوں نے لڑوانے کی کوشش کی ہے یہ سارے ریشہ دوانی یہ سبائیوں کی تھی مخالف دشمن منافق چھپے ہوئے وہ یہی وجہ کہ دونوں پارٹیاں اپنے جگہ تڑپتی رہ جاتی تھی کہ ہاں کسی طرح ہمارے حال کا ہمارے بھائی کو پتا چل جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے جنگ تو ہو یہ مغالطہ میں جنگ تو ہو سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کیا تھی کر میں ان کی تعاید کرتا مگر ساتھ یہ کہتا ہوں کہ انکار کرنے کی ضرورت ہے یہ مزدلی ہے کیوں جب بات موجود ہے کہ لڑائیاں جنگ جتنی ہوئی ہیں وہ سبائیوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ہوئی ہیں تو اب انکار کرنے کی ضرورت دیکھنا تو یہ ہے کہ این جنگ کی حالت میں بھی ایک صحابی دوسرے کی محبت میں ترپ رہا ہے کہ نہیں ترپ رہا ہے حضرت علی اور معاویہ کی ہے نا اپس میں مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں انہ ربنا واحد وانہ دین نا واحد وانہ کلمتنا واحد لا نستزیدهم دل ایمان ولا یستزیدون نا دل ایمان ولیکن اختلفنا فیدہ میں عثمان ونہن منہ براہ جیسا وہ ایماندار ہے ویسا میں ایماندار ہوں اس کا کلمہ بھی وہی ہے میرا کلمہ بھی وہی ہے اس کا دین بھی وہی ہے میرا دین بھی مگر ہمارا اختلاف جو پر گیا صرف حضرت عثمان کی خون کے سلفلے میں واللہ میرا جانتا ہے کہ ہم اس سے دلکل بری ہیں مگر ان کو مغالطے میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ قاتل یہی ہے اور اسی کے پاس ہیں قاتل یہ چھوڑتا نہیں ہے اسی طرح وہ اپنے مقام پہ تڑپ رہا ہے وہ اپنے مقام پہ دیکھنا اصل یہ ہے کہ دل کے اندر تو ایک دوسرے کے ساتھ نہ پھرتے نہیں تو پھر مولانا نے یہ کمزوری دکھائی ہے کسی نے سے جنگ کا بھی انکار کر دی ہے جس جنگ کو جس کے تاریخ پوری جہان پورا دنیا مانتی ہو اس کے انکار کرنے کی کی ضرورت ہے اس کی حقیقت معلوم کرو حقیقت یہ ہے کہ خود لڑنے کے لیے دو صحابی آپس میں تیار نہیں ہو سکتے ہاں جی تراہم رکعان سجدن دیکھتا ہے تو ان کو کہ کبھی رکوع کی حالت میں کبھی سجدے کی حالت میں یبتغو اس حال میں جھکتے ہیں کہ وہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا منگی کو علامتے ہیں ان کی ان کے چہروں پر ملوم ہوتی ہیں سجدوں کے اثر سے سالکم اسلام وہ تورات یہی مثال ان کی تورات میں بھی ہم نے بیان کی تھی اور مثال ان کی انجیل میں بھی ایزی طرح کس طرح کزر ان آخراج شکعہ ہو مثل اسو کھیٹی کی ہے جو نکالتی ہے اپنی کونپل کو فآذر آئے پھر اس کو مضبوط کر دیتی ہے فستغلصہ پھر وہ گدرا جاتی ہے مہلہ ہاتی ہے فستوہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے اللہ سوکی اپنے تنے پر یعجب ذرہا جب بالکل اپنے تنے پر کھڑی ہوتی ہے تو پھر خوش کرنے لگتی ہے ذرہا کاشتکاروں کو لیغیظہ بہم الکفار لام نتیجے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ اس کے دشمن ہیں وہ اس کے پھلنے پھولنے پر کرتے ہی رہ جاتے ہیں سر پہ رہ جاتے ہیں اسی طرح میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کی مثال ہے کہ اس نے پہلے بیگ ڈالا لا الہ اللہ بیگ پھر اس کو آمال پہ لگایا جب پوری طرح کھیٹی پھول پھل ہو گئی اس وقت میرا محمد تو خوش ہو رہا ہے اور بیگ دینے والا اللہ بھی خوش ہو رہا ہے مگر جو دوسرے کافر ہیں وہ جلتے ہیں ان کو دیکھ کر وعد اللہ اللہ آمن وعد کر چکا ہے اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لیا عمل اچھے کیے میں ہو مغفرتا و عجر عظیم مغفرت بھی اللہ کر دے گا اور مزدوری بھی برے آلہ درجے کی دے جگہ